ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جنرل کریکٹرز فائلم انیلیڈا کے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں فائلم انیلیڈز کے ممبرز کون کون سے ہیں سب سے جو پہلے ہیں جو سب سے کومن ہیں پلیلو ورمز یہ میرین انوارمنٹ میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور چاند کی چودویں پہ ساحل پہ آتے ہیں سیکنڈ ون جو کہہ لیں کہ ٹریسٹیل انوارمنٹ میں ہے ارثورمز ہیں اس کے علاوہ ایک اور میمبر ہے اس کا جن کو کہا جاتا ہے میرین ورمز اور سیکنڈ ون ہے پریڈیٹری لیچیز اب ان کا جو سب سے امپورٹنٹ کریکٹر ہے نا وہ ہے میٹامریزم میٹامریزم کیا ہوتا ہے کہ ان کے بارڈی پارٹس جو ہیں وہ سیگمنٹ کے لحاظ سے ارینج ہوتے ہیں ٹھیک ہے سیگمنٹل ارینجمنٹ ہوتی ہے یہ آپ پکچر میں دیکھیں سیگمنٹس بنے ہوئے ہیں اور یہ نہ صرف ایکسٹرنل سیگمنٹس ہوتے ہیں بلکہ انٹرنل سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں مطلب نہ صرف باہر سے سیگمنٹیشن ہوتی ہے بلکہ یہ انٹرنلی بھی سیگمنٹیڈ ہوتے ہیں اب ان کے میٹامریزم کے ساتھ نا دو اڈاپٹیو فنکشنز بھی ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے فلیکسیبل سپورٹ ان کو آتی ہے اور دوسرا ایفیشنٹ لوکوموشن ان دو کاموں کے لیے نا فلیکسیبل سپورٹ اور ایفیشنٹ لوکوموشن کے لیے ان میں بنی ہوئی ہیں سیلومک سپیسیز یعنی کہ جو سیگمنٹ ہیں ان میں سیلومک سپیسیز ہیں اور مسلز یہ دو جو ہیں وہ رول پلے کرتے ہیں فلیکسیبل سپورٹ کے لیے اور ایفیشنٹ لوکوموشن کے لیے اب سب سے پہلے پکچر اے میں دیکھیں میزوڈرمل میس جو ہے نا وہ پریزنٹ ہے ایکٹوڈرم اور اینڈوڈرم کے درمیان میں یہ دیکھیں یہ میزوڈرم پریزنٹ ہے میزوڈرم کی سپلیٹنگ ہوئی ہے اور یہ دونوں سائٹ سے کیوٹیز بن گئی ہیں تھرڈ پکچر میں کیا ہے کہ کیوٹیز جو ہے نا وہ سپریٹ کر گئی ہیں آل ڈیریکشنز اور انہوں نے نا کہہ لیں کہ جیسے سیلوم جو ہے یہ وہ ہے جو میزوڈرمل کی لیئر کی سپلیٹنگ سے بنی ہے یعنی شیزو سیلس سیلوم ہے تو اس میں کیا ہے کہ سیپٹا بن گئے ہیں درمیان میں اور ہر سیگمنٹ جو ہے وہ ایکسٹرنلی بھی ڈیوائیڈ ہو گیا ہے اور انٹرنلی بھی اور ان کے درمیان میں کیا ہے سیلومک سپیسیز پریزنٹ ہیں سیکنڈ ون کیا ہے مسل ڈیویلپمنٹ مسل بھی ڈیویلپ ہوتے ہیں میزوڈرمل لیئر سے اپیڈرمس ہے اس کے نیچے لیئر ہے سرکولر مسل کی اور اس کے نیچے لیئر ہے لانگیٹیوڈینل مسل کی ٹھیک ہے اور کچھ میں کیا ہوتا ہے ابلیک مسل بھی ہوتے ہیں اور لیچیز میں دورسو ونٹرل مسل بھی پریزنٹ ہیں اب میٹیمریزم کی اڈوانٹیجز کیا کیا ہیں ٹھیک ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے ان ورمز کو تو سب سے پہلا جو ڈوانٹیج ہے نا وہ ہے گرییشن ہائیڈرو سٹیٹک کمپارٹمنٹس کی ہائیڈرو سٹیٹک کمپارٹمنٹس کیا ہیں کی فیلیوڈ فیل سپیسیز ہیں جیسے ہم نے ابھی پیچھے دیکھا جو لوکوموشن اور سپورٹ کا فنکشن پرفارم کرتی ہیں ہر سیگمنٹ جو ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے انڈیپیننٹلی جو دسٹینٹ اس سے پرے سیگمنٹس ہوں گے نا ان سے ٹھیک ہے اور مسلز جو ہیں ایک سیگمنٹ میں وہ انڈا گونیسٹیکلی کام کرتے ہیں اب سیلومک فلیوڈ کا جو والیم ہوتا ہے وہ کونسٹنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے یہ ہائیڈرو سٹیٹک سکیلیٹن کی طور پر ایکٹ کرتا ہے اور اس کی ہیلپ سے یہ شیپ چینج کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے انوالف ہوتا ہے برنگ میں کرالنگ میں سویمنگ میں ٹھیک ہے ان کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے سیکیڈ انٹوانٹیج کیا ہے کہ یہ ایمپیکٹ آف انجری جو ہے نا اس کو کام کرتا ہے یعنی اگر ایک دو سیگمنٹ جو ہے وہ انجر ہو گیا ہے نا ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ جو نیر بھائی سیگمنٹ ہیں نا وہ نورمل فنکشن پر فارم کریں گے تو اینیمل کے نا سروائیول کے چانسز بڑھ جائیں گے اچھا اب اس کے بعد تھرڈ ون کیا ہے کہ یہ کیا کر دیتا ہے کچھ بوڈی ریجنز کو نا سپیشلائز فنکشن کے طور پر ان کی موڈیفیکیشن ہو جاتی ہے اب یہ جو بوڈی ریجنز کی نا سپیشلائزیشن ہے فنکشن کے لحاظ سے میٹا میرک اینیمل میں اس کو کہتے ہیں ٹیگمارٹائزیشن جس کو ہم فائلم آرچو بوڈا میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے باقی کریکٹرز ان کے دیکھ لیتے ہیں بائی لیٹرل سمیٹری ہے ورم لائک ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ پروٹو سٹوم ہوتے ہیں یعنی کہ ان میں سپائرل کلیویج ہے ٹروکوفول لاروہ ہے اور شیزو سیلس سیلوم فارمیشن ہے یعنی کہ میزوڈرم کی سپلیٹنگ سے بنی ہوئی سیلوم ہے پیرڈ اپیڈرمل سیٹا ہے اور کلوز سرکولیٹری سسٹم ہے ڈارسل سپرا فرنجر گینگلیا اور وینترل نرکورڈ ہے گینگلیا کے ساتھ میٹا نفیڈیا یا پروٹو نفیڈیا ہے ایکسکریشن کے لیے تو یہ اس کے جنرل کریکٹرز تھے اس کے بعد ہم ون بائی ون اس کے کلاسز دیکھیں گے تانکیو